آدھے کپ سے زیادہ کوکنگ آئل مطلب پونہ کپ کے برابر ہے جب یہ گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کے پیاز کو موٹا موٹا کٹا ہے آٹھ سے دس جوے ہیں لیسن کے دو ادرک کے تکڑے ہیں اور دو ہیں ہری مرچیں ٹھیک ہے ان کو میں نے اس آئل میں ہلکا سا فرائی کرنا ہے سوتے بھی نہیں کرنا سوتے کرنے سے پہلے میں نے اس کو نکال لینا ہے بلکل لائٹ اس کو میں نے فرائی کرنا ہے بس ہمیں آئل کا فلیور چاہیے تو بس یہ ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے تو بس اب میں ان کو آئل میں سے نکال لوں گی تو کسی بھی چمچ کی مدد سے یا کسی بھی چھننی کی مدد سے اس کو آئل میں سے نکال لیں اور سیدھا اس کو بلینڈر جگ میں ٹرانسفر کر دیں جہاں ہم اس کو بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو میں سب چیزوں کو بلینڈر جگ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ایک پیالی دہی جو کہ ہے تقریباً ستر گرام کے برابر تو اور میں اس میں ایڈ کروں گی فریش پدینہ ہے یہ تین لڑیاں میں نے لی ہیں بلکل ساف ستھرا ہے یہ دیکھئے اور میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو جو پدینہ ہے وہ اس ریسپی کی ایک سپیشل انگریڈینٹ ہے پدینہ آپ نے نہیں بھولنا دھنیا ہو تو وہ بھی ڈال دیں ہارا دھنیاں تو چلیے بس ان چیزوں کو کر لیتے ہیں بلینڈ لیا ہو گئی ہے بلینڈ تو اب ایک اور کام کریں گے چار انڈے لیے ہیں میں نے ہارڈ بوائل کر لیے ہیں تو یہ انڈہ کٹر تو وہ سب گھروں میں موجود ہوتا ہے تو اس انڈہ کٹر کی وجہ سے اس کو کٹ لیں گے انڈہ کٹر نہ بھی ہو تو آپ چھوڑی سے اس کے پیسیز کٹ کر سکتے ہیں تو میں انڈہ کٹر کی ہیلپ سے سارے انڈے کٹ لوں گی تو یہ دیکھیں انڈے کٹ گئے ہیں اور اب اسی آئل میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ بھر کے سفید زیرے کا تو بس اس میں اور کوئی کھڑا مسالہ نہیں جائے گا صرف سفید زیرہ ہی جائے گا تو اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے جب یہ اچھی طرح کریکل ہو جائے گا اور خوشبو آنے لگ جائے گی تو میں اس میں وہ جگ والا بلینڈ کیا وہ مسالہ سارا اس میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے جی اس کو اب میں تھوڑا سا پکاؤں گی جگ میں جو مسالہ لگا رہ گیا ہے تو میں اس میں آدھا کپ کے پرامپانی ڈال دوں گی اور وہ بھی سارا مسالہ ہمیں مل جائے گا اس میں میں ایڈ کر دوں گی وہ بھی تو یہ دیکھئے جی سارا مسالہ ہمیں جگ والا بھی مل چکا ہے تو بس اب ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا پکائیں گے تھوڑی سی دیر کیلئے تاکہ مسالے کا کچھپن چلا جائے تھوڑا سا پکانے کے بعد میں اس میں مسالے ڈالنا شروع کریں گی یہ بڑے ہی سیمپل مسالے اس میں جائیں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اور ہری مرش میں نے ڈالی تھی تو اس لئے لال مرش میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اور آدھا چمچی کے برابر ہے زیرہ پاورڈر آدھا چمچی کے برابر ہے دھنیا پاورڈر اور تین سے چار چھٹکے کے برابر ہے حالدی تو بس یہی مسالے جائیں گے بیسک مسالے جو ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں کوئی ایکسٹر مسالہ نہیں جا رہا ہاں ہاں اگر آپ چاہو تھوڑا سا چٹ پٹہ فلیور اور کرنا چاہو تو آپ اس میں تھی کا مسالہ ایڈ کر دیں چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں یا آمچور کا پاورڈر ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیں تو میں نے وہ سب مسالے تھوڑے سے پکا لیے ہیں اور پھر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ بھر کے کریم کے کریم اگر آپ کے گھر پہ اویلیبل نہ ہو تو آپ گھر کے دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو بس دو چمچ جو ہیں وہ اس میں اناف رہیں گے تو ملائی ڈالنے کے بعد بھی اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے بڑا ہی کریمی اور سمودھ ٹیکسچر ہوگا ہماری گریوی کا بہت زبردست تو تھوڑی سی دیر کیلئے میں نے اس کو کر دیا تھا بند تو اب دیکھیں جی ہماری گریوی جو ہوگئی ہے ریڈی تو اب اس میں ڈالنے کے انڈے جو ہم نے کٹ کیے تھے تو بس انڈے ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے جو ہے آپ نے چمچ چلانا ہے تاکہ انڈے ہمارے جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوں ٹوٹے نہیں اور ہماری جو ڈیش ہے اس کی شیپ خراب نہ ہو تو بس تھوڑی سی ڈال دوں گی میں لال مرچیں بڑی ہی پیاری خوشبو کے لیے اور خوبصورتی کے لیے بھی تو بس دو سے تین منٹ پکائیں گے اس کو اور ہماری ڈیش جو ہے وہ ہوگئی ہے ریڈی تو بس ہم تھوڑا سا اس میں ایک سموک کا ٹچ دیں گے جو بڑی اچھی خوشبو دے گا اس میں تو بس ایک جلا ہوا کوئلہ لیا ہے میں نے کوئی کٹوری وغیرہ لے کے سالن کے کڑھائی کے بیچ و بیچ رکھ دیں اور اس میں رکھیں کوئلہ اور دو سے تین ڈالیں اور اس کو پر سے کور کر دیں دو سے تین منٹ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پر کلک کریں تاکہ میں اور آپ ہر نئی آنے والی ریسپی میں جڑے رہیں کونیکٹڈ رہیں اور سبسکرائب والا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا ہے تاکہ آپ کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ ہو ٹھیک ہے تو اب اس کو سموک دینے کے بعد میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گریوی کی لک دیکھیں آپ کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے یقین کریں آپ اس کو کھانے کے بعد ہر قسم کی ڈش کو بریانی کو چکن کو ہر چیز کو آپ بھولنے والے ہیں بہت ہی یونیک اور انوکھا فلیور ہے اس کا بلیو می ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا جب آپ نے بنایا تو آپ آپ کو کس طرح کے ریزلٹ ملے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ایک ہفتے میں دو بار ضرور بنانا پسند کریں کیونکہ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی زبردست فلیور والی ریسپی ہے تو بس میں نے تھوڑا سا پیاز کٹ لیا تھا آپ چاہو تو پروپر سیلڈ بھی بنا سکتے ہیں رائتہ بھی ساتھ بنا سکتے ہیں لیں جی ہماری ڈی شو کو یہ تیار کیسی لگ رہی ہے اب آپ جب تیار کریں اس کو گھر پر بنائیں گے آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے اور آپ مجھے ضرور دعا دیں گے تو بس اب اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا لیا ہے پلیٹ میں نکالا ہے اور میں نے اوپر سے تھوڑا سا لیمون چھو رکھ دیا ہے چٹ پٹے فلیور کے لیے اور چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں بہت جنیک فلیور ہے بہت مزے دار فلیور ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے یقین کریں کہ ہاتھ رکنا اس سے مشکل ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ کم پیسوں میں بننے والی بجٹ فرینڈلی ریسپی اور بہت ہی یونیک فلیور والی ریسپی آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی نہ ہی جے پہ بھاری اور نہ ہی دل پہ بھاری ہر حال میں بہترین